شروع کریں باتیں ہو چکی ہیں صرف اس کو اکٹھا یہاں میں نے کر دیا ہے تاکہ تھوڑا اچھے سے ذہن نشین کر لیں بات صرف یہاں مدلس کی تھی لیکن لگے ہاتھوں کئی چیزیں اس میں آ گئی تو مدلس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ مدلس اس شخص سے روایت کر رہا ہے جس سے اس کی ملاقات ہے جس سے ملاقات نہیں ہے اس سے اس کی روایت نہیں ہے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے اس سے وہ روایت کر رہا ہے مدلس کی تعریف میں اور مرسل خفی کی تعریف میں یہ فرق ہے جس شخص سے ملاقات ہے مدلس اس سے روایت کر رہا ہے اور جس سے نہیں ملاقات ہے مرسل خفی کی اس میں روایت ہے یعنی زمانہ سے پایا ہے پر ملاقات نہیں ہے تو یہ مرسل خفی ہو جائے گا اور یہاں ہے مدلس کے اندر کہ ملاقات ہے پر سنا نہیں ہے اور یہاں ہے کہ زمانہ ایک ہی دور میں دونوں ہیں لیکن ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے وہ انڈیا میں ہے یا سعودیہ میں ہے آگے ہے آگے تھوڑا سا ابھی اس کی بھی وزات ہوگی ہے یہ ملاقات ہے لیکن سما نہیں ہے تو یہ بھی مرسل خفی بھی جائے گا مرسل خفی جسے وعیز گرنی کی مثال ہے ہاں وعیز گرنی کی مثال ہے ہاں کس سے وہ روایت کرتے ہیں اقزام وعیز گرنی کی علاقات اس سے ملاقات نہیں ہے ہاں وہ مطلق جتنے بھی تابعین ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت کو کیا کہیں گے مرسل کہیں گے جتنے بھی تابعین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت کو مرسل کہتے ہیں حسن وعیز گرنی کی روایت قبول کیا کہتے ہیں ہاں حسن وعیز گرنی کی روایت قبول کیا کہتے ہیں جی تو ان کی روایت قبول بھی کیا کہتے ہیں نہیں ضعیف قبول کی جائے گی اگر یہ ہو اور بعض حالات بھی یہ ہو تو قبول کی جائے گی مطلقاً اگر کوئی مرسل روایت ہے تو پھر اس کی روایت نہیں قبول کی جائے گی اس کا درجہ کیا ہو جائے گا اے اے مطابعت پائی جائے یا شاہد روایت پائیں جائے تو درجہ کیا ہو جائے مدل عشق کیا ہوا اے مطابعت مرسل کرتے ہیں اے مطابعت یا شاہد ابھی آتا ہوں ابھی اس کی طرف آتا ہوں ابھی اس کی طرف آتا ہوں ابھی صرف میں مدلس اور مرسل خفی کی بات کر رہا ہوں دونوں کو ایک اٹھا میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ دونوں کو الگ الگ کیا جا سکے دونوں کو الگ کرنا مقصود ہے اس سے پہلے اس کا تذکرہ صرف سرسری آیا ہے مدلس اور مرسل خفی کا تذکرہ آیا ہے لیکن بالکل نام کے ساتھ آیا ہے کہ سق جو ہوگا ظاہری یعنی حدیث کو رد کیا جائے گا تو اس کی دو شکل ہوگی یا تو سخت فی الاسناد اور یا تانفر راوی کی وجہ سے تو سخت فی الاسناد جو رہے گا اس کی دو شکل بنے گی ایک سخت ظاہر اور دوسرا سخت خفی سخت ظاہر کی مثالیں پچھلے درس میں جا چکی ہیں اس کا تذکرہ آ چکا ہے سخت خفی تو اس میں دو نام آتا ہے ایک نام آتا ہے مدلس اور دوسرا مرسل خفی تو حدیث مدلس اور حدیث مرسل خفی یہ دونوں نام آتے ہیں سخت خفی میں تو ایک سخت ظاہر ہے اور ایک سخت خفی ہے تو خفی کی یہ دونوں مثالیں آئیں گی ان کا نام آیا ہوا ہے اب یہ اس کی وضاحت ہے یہ اس کی وضاحت ہے تو اب دونوں کو کے درمیان کیا فرق ہے چھوٹا سا اس کو ہمیں ذہن نشیل کرنا ہے تو مدلس کے اندر یہ ہے کہ ملاقات ہے اور سما ہے لیکن وہ حدیث جو بیان کر رہا ہے اس حدیث کو اس نے نہیں سنا ہے ملاقات ہے اور سما ہے لیکن وہ حدیث جو بیان کر رہا ہے اس حدیث کو اس نے نہیں سنا ہے یہ ہے مدلس جیسے ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر و سبیل یہ حدیث مان لیں کہ ایک مدلس راوی نے بیان کیا اس نے اس حدیث کو اپنے استاذ سے نہیں سنا حالانکہ یہ استاذ وہ ہے جس سے اس کی ملاقاتیں بھی ہیں اور کئی حدیث کو سنا بھی ہے پر یہ جو حدیث بیان کیا ہے یہ حدیث اس کے مسموعات میں سے نہیں ہے تو یہ حدیث مدلس یہ حدیث مدلس ہوگی اور یہ کام کرنے والا مدلس ہوگا یہ حدیث مدلس ہوگی اور یہ کرنے والا شخص مدلس ہوگا مدلس کے معنی آئیب چھپانا آئیب چھپانے والا شخص تو یہ ہوگیا تدلیس یہ ہوگیا تدلیس مرسل خفی میں کہ زمانہ دونوں کا ایک ہے ایک ہی زمانے میں ہے لیکن دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہے وہ انڈیا میں اور یہ سعودیہ میں دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے یا سعودی میں یہ ہے اور وہ شام میں ہیں دونوں کی ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے یا ایک ہی شہر میں ہے لیکن کسی وجہ سے دونوں ایک دور میں ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو پائی کنفرم ملاقات نہیں ہوئی ہے زمانہ ایک ہے پر یہ اس سے روایت کر رہا ہے تو یہ مرسل خفی کہلائے گا جس سے ملاقات نہ ہو یہ اگر ملاقات ہو گئی ہے جیسے ہماری آپ کے ملاقات ہو گئی لیکن کچھ بھی نہیں سنا مدلس میں تھا سنا ہے پر وہ حدیث نہیں سنا مرسل خفی کے اندر کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن ملاقات کے بعد سما کی نوبت نہیں آئی ہے آئے حج کیے مکہ مدینہ میں کئی مشایخ سے سلام علیکم وآلہ وسلم امام حرام اچھا ہے امام حرام سلام علیکم وآلہ وسلم بس اتنے حد تک اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان سے سننے کا معاملہ نہیں پیش آیا ملاقات ہو گئی لیکن نہ کوئی درس ہوا نہ کوئی پروگرام ہوا نہ اکیلے میں بیٹھا کوئی پھر واپس ہو چلے گئے تو اس کو کیا بولیں گے مرسل خفی ملاقات ہوئی پر سما ثابت نہیں ہے سنا ہی نہیں تو یہ دو شکل مرسل خفی کی بنتی ہے کہ زمانہ ایک ہے پر دونوں میں ملاقات کی شکل بن نہیں پائی یا ملاقات ہو گئی ہے پر سننے کی نوبت نہیں آئی تو یہ ہو جائے گا مرسل خفی مرسل اور مرسل خفی اب بتائیے ساری حکایت آپ کے سامنے ہیں دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ان بتائیں گے سوال اپنی جگہ پر بہت اہم ہے جی مرسل خفی آپ ملاقات نہیں ملاقات نہیں ایک میں یہ ہے کہ نہیں ہے ایک میں یہ ہے کی ہے دو شکل ہے مرسل خفی میں دو شکل ہیں کہ زمانہ ایک ہے ملاقات نہیں ہے وہ بھی مرسل خفی ہوگا یا ملاقات ہو گئی ہے پر کچھ سنا نہیں ہے وہ بھی مرسل خفی ہوگا ایسا نہیں کہا میں نے یہ دونوں مرسل خفی ہیں یہ دونوں مرسل خفی ہیں لیکن شیخ نے ابھی یہ پوچھا کہ اب اس کو ہٹا دیتا ہوں ابھی پھر واپس آئیں گے شکل ہے کہہ رہے ہیں کہ مرسل اور مرسل خفی میں فرق کیا ہے مرسل یہ پرفیکٹ چیز ہے سند کے آخر میں اگر سخت ہوا ہے تو وہ مرسل ہوگا شرط ہے مرسل کے لئے شرط سخت کہاں ہوا ہو سند کے آخر میں اور یہ کنفرم ہے کہ وہ ظاہری سخت ہے اور یہاں کنفرم نہیں ہے اس لئے شروع میں فرق کر دیا تھا کہ وہ ظاہر ہے اور یہ خفی ہے تو دونوں میں فرق ہے کی نہیں مرسل میں یقینی طور پر سو میں سو پرسنٹ سخت ہے کچھ سوچنا ہی نہیں اس میں یہ بھی غلط ہو گیا اس سے پہلے میں نے بتایا تھا تابعی کہتا ہے تابعی کہتا ہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر یہ نہیں کہتا ہے کی بیچ میں صحابی غائب ہے وہ یہ نہیں کہتا کیونکہ اگر وہ یہ کہ دے تو ضعیف روایت نہیں بلکہ صحیح روایت مان جائی کیونکہ صحابہ سارے کے سارے سقہ ہیں وہ یہ کہتا ہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو اے تابعی آپ نے یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنی سنی کس سے تو اب وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کسی اور تابعی سے سنی یا یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے کسی صحابی سے سنی دونوں طرح کا احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے صحابی سے سنا ہو واضح نہیں ہے اس سنت کے اندر ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے ہو سکتا ہے صحابی سے سنا ہو ہو سکتا ہے کسی تابعی سے سنا ہو دونوں شکلیں اس میں پائی جا سکتی ہیں اور اسی احتمال کے پیش نظر اس کو ضعیف کہا گیا کیونکہ دوسرا جو تابعی ہے معلوم نہیں ہے وہ کیا ہے سقا ہے یا ضعیف ضعیف بھی ہو سکتا ہے سقا بھی ہو سکتا ہے تو اس احتمال کی بنیاد پر اس کو صحیح نہیں قرار دیا گیا مرسل کو یہ ہو گیا مرسل مرسل سخت ظاہر ہے اس کا ظاہر ہے کا مطلب یقینی سخت ہے یہاں چھپا ہوا ہے ہر ایک کیلئے ظاہر نہیں ہے ہم جیسے لوگ اس میں دھوگہ کھا جائیں گے کیونکہ دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے تابعی اور نبی کے زمانہ ایک ہے یہاں سخت ظاہر ہے مرسل میں اور یہاں سخت چھپا ہوا ہے لا يتلو علیہ الا الاعمت الحزاق ہر شخص اس تک نہیں پہنچ پاتا جن کو ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ہے ہر ہر روایات کے بیک گراؤنڈ کا جن کو تفصیلی معلومات ہے وہ اس کمی کو پکڑ لیتے ہیں تو گفتگو ہو رہی تھی تدلیس اور مرسل خفی کے بارے میں یہ کلیر ہوا نا یہ سخت ظاہر ہے اور یہ سخت خفی ہے اس کے اندر آخر میں سخت ہے اور اس میں آخر نہیں آخر والا جائے گا تو پھر اوپر نکل جائے گا یہ بیچ میں ہے مرسل خفی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس جگہ ہو رہا ہے لیکن جس سے بھی وہ روایت کر رہا ہے اس کی یہ قیفیت ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے پر دونوں میں ملاقات نہیں ہے دو راوی ہیں بشرتے کی وہ تابعی اور نبی کے بیچ کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہ مرسل میں جاتا ہے اس کو آپ الگ کر دیں اب اس کے نیچے آ جائیں اگر یہ قیفیت دو راویوں کے بیچ میں پائی جا رہی ہے کہ ان دونوں کا زمانہ ایک ہے پر ملاقات نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مرسل خفی ہے کہیں بھی ہو سکتا ہوں کہیں بھی وہ چیز ہو سکتی ہے کہیں بھی یہ سکت پائے جا سکتا ہے لیکن مرسل کے لیے لازم ہے کہ وہ آخر میں رہے گا ہے نا کلیر ہے واپس آلتے ہیں ان دونوں کو کلیر کرنا تھا کہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں تو کیا فرق ہے دونوں کے اندر مدلس کے اندر مدلس میں مختصر ملے مدلس کے اندر جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ حدیث نہیں سنا ہے مدلس کے اندر جو حدیث بیان کر رہا ہے اس حدیث کو اس نے نہیں سنا ہے لیکن ظاہر یعنی اس کے لیے جو کلمہ استعمال کر رہا ہے جو سیغہ استعمال کر رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس نے سنا ہو احتمال ہے اس سیغے میں نہ تو نفی ہے نہ اس بات ہے اس سیغے میں ان کہہ دیا قالہ کہہ دیا ذکرہ کہہ دیا روا کہہ دیا وہ سیغہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ کنفرم ہو کہ اس نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے دونوں ہو سکتا دونوں ہو سکتا اس سیغے کے اندر دونوں احتمال موجود ہے جیسے اس سے پہلے مرسل کے بارے میں بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ تابعی ہو ہو سکتا ہے وہ صحابی ہو کنفرم نہیں ہے یہاں بھی کنفرم نہیں ہے یہاں بھی کنفرم نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا کلیر اس کی بنیاد پر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے اس حدیث کو سنا ہو ممکن ہے اس حدیث کو نہ سنا ہو ایسا سیغہ اس نے استعمال کیا ہے اور اس کی عادت ہے اس شخص کی کیا عادت ہے آئیب چھپانے والی آئیب چھپانے کا مسئلہ کیا ہے سند کے اندر کہ جو ضعیف راوی ہے اس کو آہستہ سے غائب کر کے جو اس کے بعد کا راوی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان کا ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا تو ضعیف غائب ہو گیا سخہ سخہ سند کے اندر نظر آ رہے ہیں تو کیا لگے گا کہ حدیث صحیح ہے پر دونوں کے بیچ میں ایسا سیغہ نہیں لایا کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے سنا ہے اب اسی حدیث کو لے لے یہ صحیح بخاری کی ہے یہ اس میں نہیں فٹ ہوگی لیکن سند ایک سامنے جیسے ہے ہمارے کہ عامش کیا ہے مدلس ہیں عامش مدلس ہیں اب انہوں نے اس حدیث کو اشعص بن سوار سے سنا ہے سلمان العامش نے اس کو ہٹا ہی دیتا ہے پھر واپس لے آئیں گے اس حدیث کو انہوں نے کیسے سنا ہے سلمان ابن مہران العامش انہوں نے کیسے اس حدیث کو سنا اشعص بن سوار اور ان سے رواد کر رہے ہیں مجاہل اور مجاہل سے ابن عمر ہے میں نے ارٹا لکھ دیا نیچے لکھ دیا اوپر سے سنادھانی چاہیے ہونا چاہیے اس کے اوپر اشعص اشعص مجاہد ابن عمر آپ نیچے سے دیکھو اوپر سے دیکھو اب یہ ہیں مدلس انہوں نے مثال کے طور پر ان سے تعبیر کیا یہاں حدث نہیں ہے لیکن ان سے تعبیر کر رہے ہیں فرض کرتے ہیں کہ ان سے تعبیر کر رہے ہیں کہ عامش کہہ رہے ہیں آن مجاہدی ناد ابن عمر یہ حضرت غائب ہو گئے غائب ہو گئے یہ ضعیف راوی ہیں یہ کیا ہے یہ ضعیف راوی ہیں ان کو سائیڈ سے ہٹا دیا ہے تو جو ان کو آپ نے ہٹا دیا اب یہ آگئے مجاہد اور پھر ابن عمر اب عامش نے عامش ان مجاہد عامش ان مجاہد اب یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ مجاہد سے انہوں نے سنا کہ نہیں سنا ان ہے ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا ہے نہیں ہے کہاں تھے آپ آپ صحیح بخاری کی رات پیش کر رہے ہیں میں نے شروع یہ میں کہا کہ یہ روایت بطورِ نمونا کے پیش کر رہا ہوں بطورِ مِثال کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اپنے سامنے یہ سند ہے اور یہ جو میں نے نام понравunda ہے ایسا لوگوں نے کہا بھی ہے اس روایت کے بارے میں ایسا لوگوں نے کہا بھی ہے اس روایت کے بارے میں کہ آمش نے یہ روایت مجاہد سے نہیں سنی ہے علی بن مدینی سے دھوکا ہو رہا ہے علی بن مدینی سے دھوکا ہو رہا ہے علی بن مدینی امام جبل جن کے بارے میں امام بخاری کا کہنا ہے مستصغر تو نفسی عندہ احد مستصغر تو عندہ علی بن مدینی اتنا چھوٹا میں نے اپنے آپ کو کسی کے پاس نہیں سمجھا جتنا کہ علی بن مدینی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا پایا وہ روایت بیان کر رہے ہیں یہی روایت قال حدثنا علی بن مدینی علی بن عبداللہ قال حدثنا محمد بن عبدالرحمان ابو المنظر التفاوی عن سلمان الرامش آگے قال حدثنی مجاہد تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے یہ روایت ہے اشاز کے راستے سے لیکن آمش کے دوسرے جو شاگرد ہیں انہوں نے یہ روایت کیا ہے آمش کے دوسرے شاگرد یہاں جو شاگرد ہیں آمش کے وہ کون ہیں تفاوی محمد بن عبدالرحمان تفاوی تفاوی نے یہاں روایت کیا ہے اور تفاوی سے روایت کرنے والے کون ہیں علی بن مدینی علی بن عبداللہ عبد المدینی تو امام بخاری نے علی بن مدینی سے روایت کیا انہوں نے تفاوی سے انہوں نے آمش سے لوگوں کا کہنا یہ ہے بعض لوگوں کا کہ آمش نے یہ روایت اشاز سے روایت کیا ہے انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابن عمر سے اور یہ جو علی بن مدینی نے حدسنی کہہ کر کے روایت کیا ان کے بجائے حدسنی جو کہا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے قبول نہیں کیا جائے گا علی بن مدینی سے قائدہ یہ ہے ایسا لوگ بولتے ہیں کیونکہ آمش کے اوپر یہ مداری سناد ہیں تو ان کے اوپر اختلاف ہے تو نیچے سے غلطی ہو رہی ہے تو ایسا لوگوں نے کہا پر یہ بات صحیح نہیں ہے روایت زیادتی ان کی نہیں قبول کی جائے گی جو کم درجہ کے حافظ ہیں نارمل قسم کے سقا ہے نارمل قسم کے لیکن جو مبرز فی الاتقان والزفت جو بڑھے ہوئے ہیں حفظ وزفت کے اندر ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی آتی ہے تو قبول کر لے جائے گا تو اضافہ یہ کون کر رہے ہیں علی بن مدینی حدسنی کا اضافہ کر رہے ہیں اور بیچ سے ان حضرت کو غائب کر رہے ہیں تو خیر یہ تو ہم لوگ اصل اس پر چلے آئے مثال میں دے رہا تھا کہ مدلس کرتا کیا ہے مدلس ضعیف راوی کو ہٹا کے جو اس کے اوپر کے راوی ہیں ان سے روایت کو بیان کرتا ہے ایسے سیغے کے ساتھ کہ جس کے اندر ہاں بھی ہو نہ بھی ہو کنفرم نہ رہے کہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے سمیتو حدسنی نہ کہے عن قالہ ذکرہ اس طرح کی الفاظ استعمال کریں تو پھر وہ روایت مدلس ہوگی وہ روایت مدلس ہوگی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کی یہ سراحت نہ آجائے جیسے کہ پیچھے میں نے لکھا تھا حدسنی اور سمیتو اور رب کریم کے فضل سے صحیح بخاری کی اس روایت میں حدسنی موجود ہے یہ ہے یہ یہاں تدلیس سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حدسنی سراحت کے ساتھ موجود ہے تو اس میں تدلیس نہیں ہوا تو مدلس کی وہ روایتیں قابل قبول ہیں وہ روایتیں قبول کر لی جائیں گے جس میں سراحت ہو سننے کی جس میں سننے کی سراحت ہو وہ روایت آنکھ بند کر کے قبول کر لی جائیں گے مطابعت نہیں ہے ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر وہ تفصیلی تخریج کے بعد ہی سامنے آئے گا لیکن فی الحال مطابعت نہ بھی ہو تو اس کے جو روایت ہیں وہ آلہ درجہ کے سرکہ ہیں اکیلے ان کی طرف سے یہ زیادتی محدثین کی اصول کی روشنی میں وہ قابل قبول ہے تو یہ سند قابل قبول ہے صحیح ہے اصولوں کی روشنی میں اس میں ذرہ برابر کہیں کوئی لچک نہیں ہے صحیح اصولوں پر یہ روایت اتر رہی ہے تو مدلس کی روایت ضعیف روایت ہوتی ہے مدلس کی روایت ضعیف روایت رہتی ہے دو شکلوں میں اس کی روایت قبول ہوتی ہے دو شکل میں یہ پہلی شکل ہو گئی یہ یہ ہے کہ سراحت ہو جائے سننے کی مدلس یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے روایت کیا ہے مجاہد نے مجھ سے بیان کیا ہے سراحت کون کر رہا ہے مدلس سراحت کر رہے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ہے مجاہد نے یہ قابل قبول ہے کیونکہ وہ سقہ راوی ہے اور سقہ راوی کی بات قبول کی جاتی ہے سقہ راوی کی بات قبول کی جاتی ہے یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے سچ بولنے کا تقاضی یہ ہے کہ انہوں نے واقعی اس چیز کو سنا ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ کہیں مجھ سے بیان کیا یا میں نے سنا اور حقیقت میں انہوں نے نہ سنا ہو تو کذاب مانا جاتا ہے وہ صادق نہیں مانا جاتا پھر ایسے لوگ کی روایتیں کبھی قابل قبول نہیں ہوں بھی سمجھ رہے نا مدلس اور کذاب میں فرق سمجھ رہے کی نہیں مدلس وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنا اور حالانکہ اس نے نہ سنا ہو وہ ایسا نہیں کہتا وہ ایسا دکھا رہا ہے کہ دونوں روایتوں میں اتصال ہے اس کے تصرح سے ایسا سامنے والے کو محسوس ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے اس نے ایسا تصرح کیا قذاب یعنی وہ سچ نہیں بولتا جھوٹ بول دیتا ہے ہمارے واقعے کے خلاف بیان کر رہا ہے مدلس سچا راوی ہے لیکن اس نے ایسا تصرف اختیار کیا ہے کہ اس تصرف کو جب تک ہم پرخ نہیں لیں گے کہ بیچ میں کوئی ساقت ہوا ہے یا نہیں جب تک اس کو کلیر نہیں کر لیں گے اس وقت تک اس کی روایت کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو کیسے کلیر کریں گے ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ بعض سندوں میں وہ سراحت کر دیں تو اوکی کر دیں گے یعنی فوراں ہی مدلس کی روایت کو روک دی جائے گی آگے نہیں بڑھے گا پہلے تحقیق کرو کہ آخر ان دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو ایک شکل یہ آئے گی کہ اگر انہوں نے سراحت سے کام لیا ہے تو اس کو قبول کر لی جائے چلو یہ قبول ہوگی دوسری شکل جو پیچھے گزرا مطابعات روایت الحدیث الفرد لفظن و معنن او معنن فقط معال اتحاد فی صحابی اس کو مطابعات کہتے ہیں مطابعات اگر اس کی آ جائے تو ہی قابل قبول ہے تو مطابعات کیا ہے کہ ایک رابی ویسے ہی روایت بیان کر رہا ہو جیسے کی دوسرے شخص نے بیان کیا ہے اور جا کر کے اس کی روایت صحابی میں مل جائے جا کر کے اس کی روایت کہاں مل جائے صحابی مل جائے یہ ہے مطابعات یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے مطابعات میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف دیکھنا یہ ہے کہ اسی صحابی سے وہ روایت ہے یا کسی اور سے تو اس کی روایت اسی کی روایت کی جائے ممکن ہے لفظ بھی ویسا ہو مانا بھی ویسا ہو اور ممکن ہے لفظ چینج ہو گیا ہو آئیے ذرا اس کی مثال دیکھتے ہیں حدیث نمبر چار حدیث نمبر چار حدیث رقم اربع حدیث رقم اربع یلا مسلم مس مسلمت حدیثنا حدثنا عبدالعزیز قال المسلمت رقم حدثنا عبدالعزیز ابن وابی حازم حدثنا عبدالعزیز ابن وابی حازم عن سہل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضع سوت فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیها ولا غدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا و ما فیها ماشاءاللہ دوسری سنت بڑھئی ہے قال حدثنا قبیصت حدثنا صفیان عن ابي حازم عن سہل بن سعید سعد عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الروحة والغجوة فی سبیل اللہ افضل من الدنیا و ما فیها اب ذرا مجھے ایک ایک نام مطیب صحابی کا نام صحابی کا نام صحابی کا نام صحابی کا نام صحابی بن سعد صحابی سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام صحابی سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کا نام ابو حازم ابو حازم ابو حازم نہیں ہے اب لوگوں جی ہیں ابی حازم ابی حازم ہے تو ابی ان رہے گا تو ابی ہو جائے گا اور ان نہیں رہے گا تو ابو رہے گا تو یہاں ان میں نے نہیں لکھا ہے نہیں سنجھا ہے جہاں ان لکھیں گے وہاں ان ابی حازم ہو جائے گا اور جہاں ان نہیں لکھیں گے وہاں کیا ہو جائے گا ابو حازم ہو جائے گا ابو حازم سے روایت کرنے والے کون ہے پہلی روایت میں پہلی روایت میں ابو حازم سے روایت کرنے والے کون ہیں عبدالعزیز ماشاءاللہ کون ہے عبدالعزیز نہ ہاتھ اٹھائیے اس میں نہیں ہے کوئی عبدالعزیز عبدالعزیز ابن ابی حازم عبدالعزیز سے روایت کرنے والے کون عبداللہ ابن مسلمہ حاضر دماغی کے ساتھ جواب دینا ہے ان سے روایت کرنے والے کون عبداللہ ابن مسلمہ ان سے روایت کرنے والے کون امام بخاری امام بخاری رحمت اللہ یہ پہلی سند ہو گئی پہلی سند یہ ہو گئی ٹھیک ہے پہلی سند میں ابو حازم کے بجائے ابھی ہی لکھا ہوا ہے اب یہ نام پڑھئے دیکھئے یہ نام صحیح لکھا ہے عبدالعزیز ابن ابی حازم یہ اپنے ابو سے روایت کر رہے ہیں تو ابو کا مطلب ابو حازم صحیح نام سند میں جو لکھا ہوا ہے عنا بیہی تو عنا بیہی کا مطلب یہی ہوگا کہ عبدالعزیز ابن ابی حازم ابو حازم سے روایت کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری سند دیکھئے دوسری سند میں کون ہے کون نہیں ہے دوسری سند میں کون ہے کون نہیں ہے ابھی حازم ہے نہیں ہے ابو حازم سے روایت کرنے والے کون سفیان ابو حازم سے روایت کرنے والے سفیان ابو حازم سے روایت کرنے والے گویا کہ عبدالعزیز ابو حازم سے روایت کرتے ہیں سفیان یہ بھی ابو حسن سے روات کرنے صفیان سے روات کرنے والے کون قبیصہ قبیصہ اور قبیصہ سے روات کرنے والے کون امام بخاری قبیصہ سے روات کرنے والے امام بخاری تیسری سنت پڑھئے سہل سے روات کرنے والے کون اوپر سے دیکھئے تیسری سنت میں کتاب میں دیکھئے سہل سے روات کرنے والے ابو حزم برابر لکھو ابو حزم سے روات کرنے والے کون ملیر ملیر عبداللہ بین عبداللہ بین دیندار سے روات کرنے والے عبدالرحمن عبدالرحمن جا بات عبدالرحمن اپنے 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 روات کرنے والے عبداللہ ابنے عبداللہ ابنے اور عبداللہ ابنے مونیر سے رواد کرنے والے امام بخاری تین سندے ہو گئی چوتھی سند پڑھئے سال ابن ساتھ سے رواد کرنے والے ابو حازم برابر ان سے رواد کرنے والے سفیان سفیان سے رواد کرنے والے علی بن عبداللہ علی بن عبداللہ علی بن علی بن عبداللہ سے رواد کرنے والے امام بخاری امام بخاری آجائیے یہاں تک ان سے رواد کرنے والے کون امام بخاری ہو گیا علی بن عبداللہ یہ ہے علی بن مدینی اس میں لکھا ہوا ہے پورا نام عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار کتاب میں پورا نام لکھا ہوا تھا اس لئے میں نے اتنے ہی لکھا یہ ہے پوری سند جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ یہاں سامنے ہیں کیا بتانا مقصود ہے مطابعت مطابعت کی تاری پیچھے کیا گزری کہ ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ مل کر کے روایت کر رہا ہے جیسے وہ روایت کر رہا ہے ایسے وہ بھی روایت کر رہا ہے اور دونوں صحابی میں جا کر کے مل جا رہے ہیں تو اب ذرا دیکھئے ان کی روایت ان کی روایت ان کی روایت صحابی میں جا کر مل رہی ہے کی نہیں صحابی سے پہلے مل رہی ہے صحابی سے پہلے آ کر کے مل رہی ہے ابو حضیب ہی مل جا رہے ہیں تو جن میں آ کر کے ملتی ہے ان کو کہا جاتا ہے مدار سند یعنی سند انہی کے اوپر آ کر گھوم جا رہے ہیں دوار بناتے ہیں نا دوار بناتے ہیں گاڑیاں ادھر سے بھی آتی ہیں ادھر سے بھی آتی ہیں ادھر سے بھی آتی ہیں سرکل سرکل پھر وہی سے گھوم جاتی ہیں چاروں طرح یہ ابو حاضم مدارے اسناد ہو گئے مداری نہیں مداری ڈھولو بجاتا ہے دارہ ادھر سے ہے وہ بھی گھوماتا ہی ہے اس لئے اس کو مداری کہتے ہیں مدارے اسناد مدارے سند مدارے سند اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے اس کو میں نے لکھا کیوں ہے اس کو میں نے اس لئے لکھا کہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے فرض کریں یہ نمبر اون کی جو روایت ہے نمبر اون کی جو روایت ہے یہ ہمارے سامنے روایت تھی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی عبدالعزیز کی مطابعت کرنے والا ہے کی نہیں ہمیں تلاش ہوئی اور فرض کریں کہ یہ مدلس تھے اس لئے ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کا کوئی مشارق تلاش کریں کہ کسی نے وہ ایسے ہی روایت کیا ہو جیسے کہ انہوں نے روایت کیا ہے تو ڈھونڈے تو دو تین لوگ مل گئے دو تین لوگ مل گئے جنہوں نے وہ ایسے ہی روایت کیا ہے جیسے انہوں نے روایت کیا ہے تو کہیں گے کہ صفیان نے عبدالعزیز کی مطابعت کیا ابو حاظم میں اور عبداللہ بن دینار نے بھی عبدالعزیز کی مطابعت کیا ابو حاظم میں تو اگر کچھ کمزوری بھی ہے عبدالعزیز کی اندر کہ وہ مدلس ہے مثال کے طور پر انہوں نے آنانا سے بیان کیا تو ان کی روایت قبول کر لی جائے گی پکی ہے مطابعت ہو گئی نا آ کر کے انہوں نے وہ ایسے روایت کیا جیسے انہوں نے کیا ابو حاظم میں آ کر کے دونوں مل گئے تو اس کو کہا جاتا ہے عالی درجی کی مطابعت مطابعت تامہ کہ دونوں کا شیخ ایک ہو جائے تو ایک ہی شیخ میں سب لوگ آ کر کے مل رہے ہیں شیخ سب کا ایک ہی ہے یہ مطابعت تامہ ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ممکن یہ مدلس ہو ممکن یہ مدلس ہو اب ہم کو تو ایک دوسری کی مطابعت ہو جارہی ہے تو اگر کوئی ایک مدلس ہے اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مدلس نے آنانا سے روایت کیا ہے تو ذرا دیکھیں کوئی اور ہے جو ان کی طرح سے روایت بیان کر رہا ہے یا نہیں تو ڈھونڈے تو مل گئی روایت ہیں تو جب روایتیں مل گئیں تو مطابعت وہاں میں مل لئی ہے تو اس مطابعت کے ساتھ میں اس روایت کو قبول کر لی جائے گی یہ اس کی مثال ہے یہ اس کی مثال ہے سمجھنے کے لئے حالانکہ اس میں کوئی مدلس نہیں ہے لیکن سامنے ہم لوگوں کے سامنے یہ روایت تھی مطابعت والی روایت تھی اس لئے اس روایت کو ہم نے یہاں پیش کر دیا ہے جو پیچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی تعریف میں پیچھے گزر چکا ہے لفظن و معنن او معنن فقط لفظن و معنن او معنن فقط کہ لفظ بھی اور معنہ بھی دونوں ایک جیسا روایت کر رہے ہیں یا لفظ ان کا الگ ہے ان کا لفظ الگ ہے لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہے تب بھی وہ چل جائے گا اب ان سند کے نیچے دیکھیں جو روایتیں پیش ہوئی ہیں وہ روایتیں میل کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی ہیں معنوی طور پر تو سب ایک دوسرے سے میل کھا رہی ہیں لفظن میں تھوڑا سا کہیں کہیں کمی زیادتی ہے کہیں اختصار ہے کہیں لمبا ہے کہیں مختصر ہے اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو یہ مطابعات کی آلہ درجہ کی مثال ہے جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے یہ سب ایک ہی سند کے روایت ہیں ایک ہی سند کے الگ الگ روایت ہیں شاہد کی مثال کیا ہے ٹائم ہے کیا ختم ہو گیا ہم لوگ حدیث پڑھنے ہایا تھے مصطلح پڑھنے لگے مطابعات آمہ میں صحابی سے پہلے جو ہے ان پر سب ملنا جب ہونی ہے اس کا مرخاز استاز پہ ملنا استاز اگر صحابی بننا ہے تو مطابعات آمہ ہو جائے گا استاز اس کے نیچے اگر ہے اس پہ آ کر کے سب مل جا رہے ہیں جیسے یہاں آ کر کے مل گئے تو جہاں بھی آ کر کے مل جائیں گے وہاں مطابعات آمہ ہوگا اور اس کے اوپر اگر مل رہے ہیں یعنی راوی یہاں نیچے ہے اس کو مطابعات کی ضرورت ہے یہ عبداللہ عمد علیہ وسلمہ کو عبدالعزیز کو نہیں ضرورت تھی گھڑ بڑے ان کے اندر ہے مثال کے طور پر اور مل رہے ہیں ابو حازم میں تو یہ مطابعات آمہ ہوگا اس سے بھی قوت ملتی ہے اعلیٰ درجہ کی لیکن اس کے بنسبت تھوڑا کم رہتا ہے یہ مطابعات آمہ ہے یعنی ان کو ضرورت تھی قوت کی ان کے شیخ یہ ہیں یہاں آ کر کے سب لوگ نہیں ملے بلکہ ان کے اوپر جا کر کے ملے تو اب یہ مطابعات آمہ ہو جائے اس کے شیخ میں ملنا جن کو ضرورت ہے مطابعات کی ان کے شیخ میں ملنا تو یہ تامہ ہوگا اور جن کو ضرورت ہے ان کے شیخ منا مل کر کے اوپر اگر جا کر مل رہے ہیں تو یہ قاسرہ ہو جائے گی اعلیٰ درجہ کی قابل و قبول ہے یہ مطابعات کوئی بھی ہو قاسرہ ہو تامہ ہو یہی ہے مدار سند یہ ابو حازم یہ مدار سند جس پہ آکر مل رہے ہیں وہی مدار سند رہیں گے اگر یہ مدلس ہو گئے اور یہاں مل رہے ہیں یہاں اگر مل رہے ہیں تو یہ مدار سند ہو گئے اگر وہی مل رہے ہیں تو وہی مدار سند رہیں گے جہاں مل رہے ہیں مدار سند وہی رہیں گے یہ مثال مطابعات کی ہوئی میرے خیال سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو سوڑ دیتے ہیں دوسرا والا